پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا پہلا روزہ کل ہونے کا قوی امکان سعودی عرب اور خلیج مبالک میں آج پہلا روزہ مسجد الحرام میں نماز فجر کا روح پرور اجتماع وزیر اعظم نے رمضان علیف پیکیج کا حجم ساڑھے سات عرب سے بڑھا کر ساڑھے بار عرب روپے کر دیا یوٹلیٹی سٹورز بی آئی ایس پی کے ساتھ ساتھ مبال یونٹس بھی سسے داموں میں اشیاء فرہم کریں گے رمضان المبارک کے آغاز سے اختتام تک عام بازہ سے کم قیمت پر اشیاء فرہم کی جائیں گی رمضان المبارک قیامت کے ساتھ منافخ اور سرگرم ہر چیز کی قیمت مرحادی لیمو پانچ سو پیاس تین سو روپے کلو تک پہنچ گیا آٹا چینی گھی انڈے اور گوشت کے دام بھی بڑھ گئے فروٹ چارٹ کیسے بنائیں گے کیلہ دو سو روپے درجن خربوزہ دو سو روپے اور سیب تین سو روپے کلو سستے بزار بھی عوام کو ریلیف نہ دے سکے شہریوں کا غم و غصے کا اظہار مگاہ یہ ہے نا تو رمضان کیسے گزاریں گے آپ سبھی مہنگا ہے کیا چیز مہنگی نہیں ہے آپ یقین کریں سو روپے پاؤ مرچیں مائیں اپنے بچوں کو زہر دے رہی ہیں گھر کے چولے لوگوں کے بند ہو گئے یہ میری تو بلکہ گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے ایک مہینے کے لیے تو رحم کھائیں کیراشی میں تابر توڑ پولس مقابلے تین جاکو ہلاک جبلی ڈیفنس ایریام میں فارنگ کے تبادلے میں سابق گینگسٹر عبد الرحمن بلوچ کا بیٹا سربان مارا گیا سرجانی اور نوات نازم آباد میں بھی مبینہ پولس مقابلوں میں دو ڈاکو ہلاک ایک گرفتار سرجانی میں ڈکیتی مضاہمت پر انیس سالہ نوجوان زخمی ہو گیا سندھ پولیس کا افسر مندشات سمگلنگ میں ملوث نکلا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا حیدر آباد میں کسٹمز حکام کی کاروائی میر پور خاص کا ڈی ایس پی احمد کریم جلانی گرفتار ممد شاہد گھٹکا اور چھالیا برامن مزیر اعلی سندھ کا نوٹس آئی جی کو فوری انکواری اور ملزم کے خلاف سخت کاروائی کا حکم پشاور میں دو گروپوں کا جھگڑا فارنگ کا تبادلہ علاقہ گولیوں کی تر ترڑا ہٹ سے گونج اٹھا شہری خوف زدہ ہو گئے پولس نے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا نہور کے علاقے لٹن روڈ پر دو تیز رفتار ٹرکوں نے موٹر سیکل سوار کو کچل ڈالا حادثے میں 51 سالہ شہری جانبہ درائیور فران شہریوں کا روڈ بلوک کر کے اعتجاج تھٹھا کے قریب ڈوبنے والے مزید دو ماہی گیروں کی لاشیں مل گئیں تعداد چار ہو گئیں دس کا تحال پتا نہ شر سکا کشتی حادثے میں چودہ ماہی گیر ڈوب گئے تھے وزیر آزم نے مشاورت کے بعد ٹیم فائنل کر لی کابینہ ارکان آج حلف اٹھائیں گے اس حق دار کو وزیر خارجہ تاریخ فاطمی کو مشیر خارجہ بنائے جانے کا امکان محمد اورنجیب خزانہ اتا تارل کو اطلاق کا قلمدان مل سکتا ہے خودہ آصف دفاع مصدق ملک توانائی اور محسن نقوی مشیر داخلہ ہوں گے احسن اقبال کو وفاقی وزیر منصوبہ بندی بنائے جانے کا امکان نور لیک کی پیپلز پارٹی کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کی کوششیں جاری موسیقی کونسٹویشن اف دی اسلامی رپبلک اف پاکستان آصف علی زرداری نے چوتویں صدر مملکت کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے حلف لیا ایوان صدر میں پروکار تقریب وزیراعظم چاروں گوونرز تینوں صبحوں کے وزرعالہ اور چیرمن جوائن چیف سوف سراف کمیٹی سمیت تینوں صبح سرس چیف کی شرکت نواز شریف بلاول بھٹو بختاور بھٹو آصفہ بھٹو سمیت سیاسی قیادت اور مختلف ممالک کے صفیر بھی تقریب میں شریک نئے صدر کو گارڈ اف آنر آج پیش کیا جائے گا یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے عدالت بھی موجود ہے عدالت میں جائیں کہ میں نے علت نہیں لیا تھا اس وجہ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور آرٹیکل 6 کے تحت اگر مقدمہ چلانا ہے تو ویلکم چلائیں میرے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانا ہے تو چلائیں غیر آئینی اقنامات کا الزام لگانے والے عدالتوں میں جائیں سابق صدر عارف علوی کی میڈیا سے گفتگو سابق وزیر آزم کی جانب سے سائفر پبلک کرنے کے فیصلے کا دفع بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا بھی مطالبہ بولے ملک کو جھوڑنے کے لیے سیاسی منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے کشیدگی ختم ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی میرے لیڈر تھے اور رہیں گے مبینہ انتخابی داندلی کے خلاف تحریک انصاف وقعی شہروں میں اتجا آج راہور میں پولس ساکریک ڈاؤن سلمان اکرم راجو اور حافظ پرہ سمیت متعدد افراز زیر حراست لطیف خوصہ گرفتاری کے بعد زمانت پر رہا جڑوہ شہروں میں بھی پی ٹی آئی کی ریلیا راول پرنڈی پولس سے متعدد کارکنان کو گرفتار کر لیا گجروالہ میں بھی پکڑ دھکڑ ملتان سے جاوید حاشمی کے داماد اور نواسہ گرفتار کراشی میں بھی تحریک انصاف کارکنوں کا احتجاج چیف الیکشن کمیشتر آئین توڑنے کی سزا بھول چکے آئین چکنوں کو آرٹیکل چھے کے تحت سزا دی جائے گی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا پشاور میں جلسے سے خطاب بولے ہماری سیٹیں ہمیں واپس کی جائیں چیف جسٹس جڈیشل کمیشن بنائیں کرپشن، نائنصافی اور ظلم کے خلاف جہاد کریں گے جماعت اسلامی کا اسلامباد میں فلسطینی ایک جہدی مارچ زراج الحق کا جمعہ الودا پر امریکی صفات خانے کے جانب ملین مارچ کا اعلان غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غزائی اور عزقری امداد کا مطالبہ جماعت اسلامی کی کراشی سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں ملوچستان میں بارشوں کا نایہ اسپیل کوئٹا اور گوادر سمیت صوبے کی بیشتر شہروں میں تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری پہاڑوں پر برفباری کا بھی امکان جنوبی ملوچستان کے برساتی نالوں میں تغیانی کا خطرہ پشین میں آسمانی بجلے گرنے سے دو افراد جان سے گئے پاکستان سوپر لیگ کا سوپر میلا کوئٹا گلیڈیٹرز کے وسیم جونئر نے میچ کی آخری گین پر چھکا لگا کر لاہور قلندرز کو شکست دی پلی آف میں جگہ بنا لی ایش بیل پی ایس ایل نائن سے لاہور قلندرز اور کراشی کینگز کی چھٹی ہو گئی اسلام آباد یونائیٹیڈ کا بھی لا جواب پاور شو آخری گین پر دو سو انتیس ٹرنز کا حدف حاصل کیا ملتان سلطانس کو شکست دے کر پلی آف میں پہنچ گئے سلطانس کے نوجوان بیٹر عثمان خان کی پچاس گندوں پر سنچری رائے گا چلی گئی آج کراچیکنگز اور پشاور ظلمی ٹکرائیں گے جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں فلسطینی جہدی مارچ سراج الحق کا جمعہ تلویدہ پر امریکی صفات خانے کی جانب ملین مارچ کا اعلان غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی غزائی اور عزقری امداد کا مطالبہ جماعت اسلامی کی کراشی سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں ملوچستان میں بارشوں کا نیا اسپیل کوئٹا اور گوادر سمیت سوبے کی بیشتر شہروں میں تیز ہواوں گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری پہاڑوں پر برفباری کا بھی امکان جنوبی ملوچستان کے برساتین آلوں میں تغیانی کا خطرہ پشین میں آسمانی بجلے گرنے سے دو افراد جان سے گئے موسیقی